ہلو فرنڈز ویلکم ٹو یوٹیوب چینل ایسو لوجی ٹپس ہندی میں آج کی ویڈیو ورشب راسی فل دو جار بیس دوستو جانتے ہیں کہ سال دو جار بیس میں کیا کہتے ہیں آپ کے ستارے جاننے کے لئے یہ ویڈیو انت تک جرور دیکھیں یہاں راسی بہت شپل جوتیس پر آدھارت ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ورشب راسی کے لوگوں کے لئے سال دو جار بیس کیسا رہے گا اتا اس کے مادرم سے آپ جان سکتے ہیں کہ نئے سال میں اپنی شکشہ جوب بزنس لف لائف اور دھن سے جڑی بہت شیوانی دوستو اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل ایسٹرولوجی ٹپس ہندی میں سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آج ہی سبسکرائب کریں جس سے آپ کو ہمارے ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملے سانت ہی بیل آئیکن کو بھی جرور کلک کریں تو چلیے فرنڈز اب ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں سال دو جار بیس میں فرشف راسی کے لوگوں کا کریئر کیسا رہنے والا ہے راسی فل دو جار بیس کے انصار کریئر کے لحاظ سے یہ سال آپ کے لئے اتم رہے گا کاری رت جاتکوں کو جوب میں پریورتن کے پربل سے ہی اکھیں اور اچانک لاپ رابط ہو سکتا ہے نوکری یا ویپاری کاریوں میں آپ کو یادرہ کرنی پڑ سکتی ہے کاری کے دشامہ آپ کو کچھ اچھی ریچرل ملیں گے ویپارویدی کے لئے کچھ نیا سو سکتے ہیں اور سانت ہی نئی یوجنا بھی بنائیں گے اس فرش آئے کے نئی مار کے پرسست ہوں گے اور نوکری میں ترقی ملے گی جو لوگ بیروزگار ہیں اور جوب کی تلاس میں ہیں انہیں نئی نوکری مل سکتی ہے اور جو لوگ نوکری کر رہے ہیں ان کا پروموشن ہونے کے یوگ بن رہے ہیں سال کے مدھی بھاگ میں آپ کو اچھے لاپ ہونے کی امید ہے بزنس کے وستار کے لئے بھی اس ورس آپ کچھ جروری قدم اٹھا سکتے ہیں کل ملا کر کاری چھتر اور بزنس کے لحاظ سے یہ سال آپ کے لئے صبح فلدائی رہے گا اب چانتے ہیں سال دو جار بیس میں ورش عبرازی کے سٹوڈنٹ کے لئے کیسا رہے گا بہت شفل دو جار بیس کے انصار شاکشک کاریوں میں آپ کے لئے یہ سال اچھا رہے گا چھاتر نئی ورش کی پوری یوجنا بنانے میں سفل رہیں گے جس سے کریئر میں آگے بڑھنے میں ساہتہ ملے گی یہاں سمجھ گورنمنٹ ایگزیم کے لئے اتی اتیم پرنام دینے والا صد ہو سکتا ہے وہ سٹوڈنٹ جو کافی لمبے سمجھ سے پرکشہ کے تیاری کر رہے ہیں انہیں بھی ان کی محنت کے اچھے ریجلٹ دیکھنے کو ملیں گے وہیں اچھے سکسہ کی چاہا رکھنے والے شاتروں کو اچھے اوسر ملیں گے کل ملا کر شاتروں کے لئے یہاں سمجھ اتیم تفلدائی صد ہوگا اب جانتے ہیں سال دو چار بیس میں رشب راسی کے لوگوں کی لف لائف اور میریڈ لائف کے بارے میں لف لائف اور میریڈ لائف کے لئے یہ سال آپ کے لئے بہت ہی ساندار رہے گا سانتی پریم سنبندوں میں مجبوطی آنے کے پرپل سنبھاؤنا ہے پارٹنر کے ساتھ کسی لمبی آترہ پر جا سکتے ہیں اس سال ایک دوسرے کے ساتھ آپ رومانٹک شن کا احساس محسوس کریں گے اگر آپ اس سال شادی کرنے کی سوچ رہے ہیں تو سال کا مد بھاگ اس کاری کے لئے اتتم رہے گا اب بات کرتے ہیں سال دو جار بیس میں رشب راسی کے لوگوں کی آرثی قصدیتی کے بارے میں بھوشی پل دو جار بیس کے انصار یہ نوو ورش میں دھن سمپتی کے معاملے میں آپ کے لئے مشت فل دینے والا صد ہوگا ویسے تو اس ورش آپ کی آرثی قصدیتی صدرن ہوگی لیکن پھر بھی پیسوں کے لیندین اور بڑا نویس سمجھ داری کے ساتھ کریں اس ورس سوچ سمجھ کر خرچ کرنے سے دھن کی اچھی بچت کرنے میں بھی کامیاب رہیں گے سال کے مدیم بھاگ میں آپ کو اپنے آرثی ماملے میں تیجی سے صدار ہوتا ہوا نجر آئے گا اس ورس آپ کے لئے دھن آگمن کے لئے نئے شروت بن سکتے ہیں جس سے آپ کی فائننشیل کنڈیشن بہت ہی سکت رہے گی دھن کے ماملے میں یہ سال کچھ نیا سوگات دے سکتا ہے اب جانتے ہیں سال دو جار بیس میں رشب راسی کے لوگوں کی فیملی لائف کیسی رہے گی بھوشفل دو جار بیس کے انسار نئے ورش میں آپ کا پاریوارک جیون اتتم رہے گا پریوار کے ساتھ بہت ہی سکت سمجھ بیتے گا اس ورس پریوار کے سبی سدرشیوں کے پرتی سکاراتمک سوچ رکھیں اور ان کا سممان اور صحیح کریں ودیش یاطرہ کے بھی یوگ بن سکتے ہیں جیون ساتھی کے ساتھ اچھے رسطے بنائیں گے اپنے پریوار کے ساتھ خوشیاں منا سکیں گے یہ سمجھ آپ کے لئے خوشیوں سے بھرا رہے گا کل ملا کر پاریوارک معاملہ میں یہ سال آپ کے لئے ساندار رہے گا بھوشفل دو جار بیس کے انسار سواست کے معاملے میں یہ سال آپ کے لئے کافی بڑیا رہے گا اس ورش آپ کو کوئی گمبیر بیماری ہونے کابی کوئی سنبھاؤنا نہیں ہے پورے ورش آپ سویم کو اتصاہیز محسوس کریں گے اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لئے آپ اپنے کھان پان پر وشیہ زیان دے اور مسالے داز کھانا کھانے سے پرہج کریں اس کے علاوہ پورے ورش آپ سواست کو لے کر خوش رہیں اس کے لئے بیائیہ موشش کریں فرنس اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو یہ ویڈیو اپنے دوستوں سے جرور شیئر کریں اور اپنے ویچار ہم سے کمنٹ باکس میں جرور شیئر کریں تھینکیو